بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پور سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں چاکلٹ سیرپ کی ایک بہت زبردست اور بہت ہی ایزی ریسپی یہ چاکلٹ سیرپ بلکل ویسا بن کے تیار ہوگا جیسا بلکل مارکٹ میں ملتا ہے آپ کو مارکٹ سے خریدنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں پڑے گی صرف پانچ منٹ میں چاکلٹ سیرپ بن کے تیار ہو جائے گا یہ چاکلٹ سیرپ جو ہے وہ بہت ساری ریسپیز میں آپ یوز کریں گے کیک کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے آئس کریم کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اور بھی بیکنگ کی کافی ساری ریسپیز میں یہ یوز ہوتا ہے اور انشاءاللہ آج کی اس ریسپی کو دیکھ کر آپ چاکلٹ سیرپ جو ہے مارکٹ کا وہ بھول جائیں گے اور آج سے اسے اپنے گھر پہ ہی بنانے لگ جائیں گے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے چاکلٹ سیرپ کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چاکلٹ سیرپ کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک عدد مکسنگ بول لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ون تھٹ کپ ہمارے پاس کوکو پاورڈر ہے اور اسے یہاں پر ہم چان کے اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے چان کے ہم اس لیے ڈالیں گے تاکہ اس میں کوئی گھٹلیاں نہ رہ جائیں ٹھیک ہے یہ لیں جی کوکو پاورڈر کو یہاں پر ہم نے چان لیا ہوا ہے اور یہ جو کوکو پاورڈر ہے یہ آپ کو ایزی لی مارکٹ سے مل جائے گا ٹھیک ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون تھٹ کپ ہی ہمارے پاس چینی ہے چینی کو ایڈ کریں گے اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس کون فلور ہے اور ایک چٹکی ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اور ان ساری چیزوں کو یہاں پر ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اسے یہی پر ہم نے کیوں اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی یہ دیکھئے یہاں پر ڈرائی مکچر جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ دودھ ہے ہمارے پاس تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں ایڈ کریں گے مکس کریں گے اس کو آپ نے ایک ہی مرتبہ میں ایڈ نہیں کر دینا ہے تھوڑا سا ہم اس میں اور ایڈ کریں گے یہ لنجی ایک کپ دودھ ہم نے اس میں ایڈ کر کے اس کا جو مکچر ہے وہ تیار کر لیا ہوا ہے اور اب ہم گیس کی طرف چلتے ہیں اور یہاں دوسری طرف گیس پہ رکھیں گے ہم ایک ادت پین اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ چوکلیٹ کا مکچر ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے گیس کا فلیم یہاں پر ابھی بلکل لو ہے اور بول کو یہاں پر ہم اچھے طریقے سے صاف کر لیں گے اور اسے یہاں پر ہم بلکل لو فلیم پہ پکائیں گے تقریباً دو سے تین منٹ گیس کا فلیم آپ نے نہ میڈیم کرنا ہے نہ بہت زیادہ ہائی کرنا ہے بلکل لو فلیم رکھنا ہے زیرو فلیم پہ آپ نے اسے پکانا ہے اور پاس کھڑے ہو کے چمچ کو آپ نے چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے یہاں پر آپ دیکھئے چاکلٹ سیرپ جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے گھڑا ہو رہا ہے ابھی اس کو ہم مزید گھڑا کریں گے اور چمچ آپ لوگ چلاتے رہیے گا کہیں اس میں گھٹلیاں نہ بن جائیں یہ دیکھئے ابھی یہ اس کی کنسسٹینسی یہ ہے اس کو ہم نے مزید گھڑا کرنا ہے اور اس پوائنٹ پر ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس بٹر ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو ہم بٹر کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پکا لیں گے یہ نیچے یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً دو سے تین منٹ اسے بلکل لو فلیم پر پکتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چاکلٹ سیرپ جو ہے وہ ہمارا زبردستہ بن کے تیار ہو چکا ہے ابھی یہ تھنڈا ہوگا تو مزید گھڑا ہوگا اسی پوائنٹ پر آ کر ہم فلیم کو آف کر دیتے ہیں اور چلتے ہیں اب ہم فائنل لوگ کی طرف اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست اور کتنا ٹیسٹی اور کتنا شاندار سا بن کے تیار ہوا ہے فائنل لوگ کو آپ نے مس بالکل بھی نہیں کرنا تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہے مزیدار زبردست ٹیسٹی چاکلٹ سیرپ کی ریسپی یہ بہت تیسٹی بن کے تیار ہوا ہے بہت ہی شاندار سا بن کے تیار ہوا ہے آپ لوگ بھی ضروری سے اپنے گھروں میں ٹرائے کریے گا یہ آپ کو اور آپ کے فیملی میمبرز کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والا ہے اس چاکلٹ سیرپ کو لے کر میں آپ کے لیے ایک بہت زبردست سی ریسپی لے کر آنے والی ہوں آپ لوگ ضرور وہ بھی واج کریے گا اور آپ لوگ اسے اسی طریقے سے بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو بازار سے لانے کی بلکل بھی نہیں ضرورت پڑے گی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائیے گا اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنے اپنے دھیر سارا خیال دعوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ آت رہیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اللہ حافظ